یہ جسم ملبہ ہے مگر تاہم رڈ ہونا چاہیے ہر جشن کے کچھ بات تھوڑی دیر رونا چاہیے یہ جسم ملبہ ہے بین غم گساری ہوشیاری میں گزاری زندگی انسان کو کچھ سال تو پاگل بھی ہونا چاہیے جب پالنے والے سے اچھا مارنے والا لگے تب سب کسانوں کو صرف بارود بونا چاہیے پھر میں شروعات کرتا ہوں کہ گزل ہے کہ کیسا گھوما کے آپ کے جیسا نہیں ہوا کیسا گھوما کے آپ کے جیسا نہیں ہوا ہے کون اس دنیا میں جو تنہا نہیں ہوا ماتم کرے ہیں ہم تو کوئی بات ہے میاں یعنی ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا ماتم کرے ہیں ہم تو کوئی بات ہے میاں یعنی ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا اور بازار میں جو بک رہا ہے جھوٹ ہے عدب لفظ سخن تو آج بھی سستا نہیں ہوا اور اس شیر دیکھیں کہ سرکار کی کوشش پہ ہم خاموش رہ گئے سرکار کی کوشش پہ ہم خاموش رہ گئے میرے شہر میں آج تک دنگا نہیں ہوا سرکار کی کوشش پہ ہم خاموش رہ گئے میرے شہر میں آج تک دنگا نہیں ہوا اور تیری جگہ قابض ہوا ہے اب گمے جہاں تیری جگہ قابض ہوا ہے اب گمے جہاں پر عشق ہے کہ اب تلک آدھا نہیں ہوا پر عشق ہے کہ اب تلک آدھا نہیں ہوا اور رستہ بتا رہے ہیں جس کا شیخ ابر حمن مجھ کو گناہو نامو کس کا نہیں ہوا رستہ بتا رہے ہیں جس کا شیخ ابر حمن مجھ کو گناہو نامو کس کا نہیں ہوا اب میں ایک شیر پڑھتا ہوں ایک گزل کے دو شیر اور ایک مطلع پڑھ کے کہ یہ جس ملبا ہے مگر تاومرڈ ہونا چاہیے ملبا ہے مگر تاومرڈ ہونا چاہیے ہر جشن کے کچھ بات تھوڑی دیر رونا چاہیے دن.: گزاری ہوشیاری مہ گزاری زندگی انسان کا کسال تو پاگل بھی ہونا چاہیے اور جب سب کسانوں کو صرف بارود ہونا چاہیے شیر یہ ہے کہ ہوں موت کا بھی خوف ہرپل اور سچ کا دھیان ہو ہوں موت کا بھی خوف ہرپل اور سچ کا دھیان ہو ہر آدمی کی پیٹ پر تابوت ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ اور ایک گزل اور پڑھتا ہوں کہ ان دنوں آپ دیکھتے ہوں گے جب کبھی کوئی بات آ جاتی ہے سب سے پہلے عدب اور یہ آرڈ جو ہے ہمارا کلچر ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں دو ملکوں کی بھی جب بات آتی ہے تو کلاگاروں کو باٹ دیتے ہیں تو اس پر میں ایک شیر ہے دو شیر ہے کہ پیٹ بھرنا حق سبھی کا جیسے ہیں شمسو کمر پیٹ بھرنا حق سبھی کا جیسے ہیں شمسو کمر ان امیروں کا چلے تو روشنی بھی بان دیں ان امیروں کا چلے تو روشنی بھی بان دیں اور سرحدوں میں بان ڈالی ہے زمین کی زندگی سرحدوں میں بان ڈالی ہے زمین کی زندگی آپ میں قوت ہے تو پھر شائری کو بان دیں آپ میں قوت ہے تو پھر شائری کو بان دیں بہت شکریہ سبھی اور ایک غزل سنیں کہ کھینچ خود کے راستے اور عشق کر کھینچ خود کے راستے اور عشق کر یار جتنا کر سکے اور عشق کر کھینچ خود کے راستے اور عشق کر یار جتنا کر سکے اور عشق کر کوہ گن دشین سے کیا سیکھنا لے دیوانوں کے مزے اور عشق کر کوہ گن دشین سے کیا سیکھنا لے دیوانوں کے مزے اور عشق کر اور شیر ہے کہ ایک ہی دھرتی ملی ہے سو بشر ایک ہی دھرتی ملی ہے سو بشر سرحدوں کو توڑ دے اور عشق کر ایک ہی دھرتی ملی ہے سو بشر سرحدوں کو توڑ دے اور عشق کر اس فضا میں نفرتوں کی آگ ہے اس فضا میں نفرتوں کی آگ ہے بیٹھ جائے اس آگ پہ اور عشق کر اس فضاء میں نفرتوں کی آگ ہے بیٹھ جائے اس آگ پہ اور عشق کر سیڑی ہے کہ راز سارے جان کر انجان بن راز سارے جان کر انجان بن پتھروں کے لگ دلے اور عشق کر راز سارے جان کر انجان بن اور ایک گزل میں چل دل دل پڑھ دیتا ہوں کہ مطلع کہہ سکتے ہیں آپ حکومت پہ ہے تو ستم کیا گھر ستم گھر مل رہے ہیں میں اپنے عزت شاہدوں سے بھی چاہوں گا کہ ستم گھر ستم کیا گھر ستم گھر مل رہے ہیں ستم ہے بد سے بدتر مل رہے ہیں ستم کیا گھر ستم گھر مل رہے ہیں ستم ہے بد سے بدتر مل رہے ہیں یہ چنگاری بجھے تو دل ملائیں یہ چنگاری بجھے تو دل ملائیں ابھی پتھر سے پتھر مل رہے ہیں یہ چنگاری بجھے تو دل ملائیں ابھی پتھر سے پتھر مل رہے ہیں اور میں اس سے ایسے ملنا چاہتا ہوں میں اس سے ایسے ملنا چاہتا ہوں کہ جیسے دو سخنور مل رہے ہیں میں اس سے ایسے ملنا چاہتا ہوں میں اس سے ایسے ملنا چاہتا ہوں کہ جیسے دو سخنور مل رہے ہیں اور کہیں پر عبر کا دشمن ہے سہرہ کہیں پر عبر کا دشمن ہے سہرہ کہیں بادل سمندر مل رہے ہیں کہیں پر عبر کا دشمن ہے سہرہ کہیں بادل بنائے سو اب بیمار گھر گھر مل رہے ہیں سبھی جگہوں پہ ہم نے گھر بنائے سو بیمار گھر گھر مل رہے ہیں اور شیر یہ ہے کہ پرانے شائروں کو پڑھ رہا ہوں پرانے شائروں کو پڑھ رہا ہوں مجھے پرکھوں کے زیور مل رہے ہیں پرانے شائروں کو پڑھ رہا ہوں پرانے شائروں کو پڑھ رہا ہوں مجھے پرکھوں کے زیور مل رہے ہیں اور شیر یہ ہے کہ پکڑ مضبوط کر لو ختم جنگل پکڑ مضبوط کر لو ختم جنگل یہاں سے لوگ اور گھر مل رہے ہیں بکڑ مضبوط کر لو ختم جنگل اب جیسا کہ بھائی نے پڑھا تو میں چاہتا ہوں ایک لالچ سے آگئی نظم پڑھنے کی تو میں گزارش چاہ رہا ہوں چل دیل دیکھ نظم چھوڑی سے نظم ہے میں نظم پڑھ دیتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی یقین ہے مجھے کیونکہ آپ لوگ اتنا بہتر سن رہے ہیں تو ایک لالچ آج آنا لازم ہے نظم ہے کہ صبح تو آج بھی ہوئی تھی نفرتوں سے بھری صبح تو آج بھی ہوئی تھی نفرتوں سے بھری شام ہوتی ہوئی وہی رنگ و خون کا عالم ہے پشاؤ کاروبار ہے سخن کسی کے لیے میرے لیے تو پرستش ہے میری جان و خدا پشاؤ کاروبار ہے سخن کسی کے لیے میرے لیے تو پرستش ہے میری جان و خدا میں سوچتا ہوں ابھی آج کر دوں ترک سخن یوں روز روز بھلا زخم کیوں پرےدہ کریں کسی کی یاد کا ملوہ بھی کب تلکڈ ہوئیں کسی کی یاد کا ملوہ بھی کب تلک ہوئے اگر زبان سے نکلے نہیں تو یہ لعوے خوف ہے چیر کر سینہ نکل ہی جائیں گے تیری حالت بنبت کے بدکدے جیسی تو اس خالی مکان میں ہی کیوں رہے شائع میرے ذہن میں تو لاکھوں جواب زندہ ہیں کوئی سوال مجھ سے پوچھتو خوشی کے لیے میں آج بھی کیا وہی نظم گنگناتا ہوں کہ جس میں بھولنا اور چھوڑنا ہی بہتر ہے جسے ساہر نے لکھا تھا صرف میرے لیے جسے ساہر نے لکھا تھا صرف میرے لیے یا اس کا یار بھی شاید رہا ہو تم جیسا مدتوں بعد یہ پرشش کی کیا ضرورت ہے انہی آدات کے بھوتے پر زندگی اپنی نکل پڑی ہے جو یہ حاکم دنیا کی طرف اسی حاکم کے لطف میں گیا ہے رگ پہ ہو سو میرے پاس میں سیاہی کی جگہ ہے سرکھی میرا فریق میرا خون تک گیا ہی نہیں بہت بہت شکریہ